ہوا سے جھولنے والا پاکستان کا خطرناک ترین پل اس پل کو لچکدار کیوں بنایا گیا؟ آپ کو یہ جان کر یقیناً حیرت ہوگی کہ دنیا کے خطرناک ترین پلوں میں پاکستان کا ایک پل بھی ہے۔ یہ ہے حسینی بریج جو دریائے ہنزہ پر قائم ہے۔ اسے حسینی گاؤں کے ایک حصے سے دوسرے حصے زراباد آمد و رفت کے لیے 1964 میں تعمیر کیا گیا تھا۔ 600 فٹ طویل اس پل کا شمار دنیا کے خطرناک ترین پلوں میں ہوتا ہے کیونکہ مقامی لوگوں نے اسے اپنی مدد آپ کے تحت صرف لوہے کے تاروں اور لکڑیوں سے تعمیر کیا تھا جس کی وجہ سے یہ بہت لچکدار ہے۔ اس کی لچک کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ معمولی ہوا چلنے یا کسی انسان کی تیزی سے چلنے پر پورا پل جھولتا ہے۔ اس پل کو دریا اوبور کرنے کے لیے بنایا گیا تھا لیکن یہ اس قدر خطرناک ہے کہ صرف ایک فردی سے استعمال کرتے ہوئے دریا اوبور کر سکتا ہے اور اگر اسے پار کرتے وقت وزن زیادہ ہو جائے تو گرنے کا خطرہ رہتا ہے۔ انیس سو چوراسی میں فنڈ سے اس پل کو دوبارہ بنا کر لکڑی کے تختوں کو قریب قریب نسب کیا گیا۔ واضح رہے کہ اس سے قبل ان لکڑی کے تختوں کے درمیان دو فٹ کا فاصلہ تھا۔ یہاں یہ بتاتے چلیں کہ دو ہزار بارہ میں جب سلاب آیا تو یہ پل ڈوب گیا اور اس کے بعد صرف لوہے کے تار رہ گئے جس کے ذریعے مقامی افراد دو برس تک دریا پار کرتے رہے اور دو ہزار چودہ کے آخر میں حکومت نے ان تاروں پر دوبارہ لکڑیاں لگا دیں اور آج یہ پل دنیا کے خطرناک ترین پلوں میں سے ایک ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی مزید اسی طرح کی دلچسپ معلومات حاصل کرنے کے لیے ڈیلی جنگ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ تازہ ترین ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آپ کو بروقت موصول ہو